رسول کریم اما عباد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم دل والاقسان وعیطہ ذیل قربا وینہان فقش آجی والمنکت یعیزکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک امن الشاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین حمد اصوات کے بعد اس سے پچھلی آیات میں ڈیٹیل کے ساتھ قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ہیں جب اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر براجمان ہوگا جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور تمام مخلوقِ خدا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے ہوں گے سب سے بعض پرسوگی حساب لیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آئے کریمہ جو میں نے ترابت کی ہے ویسے تو پورے کا پورا کلام پاک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی کوئی مثال نہیں کوئی جواب نہیں لیکن اس کے باوجود ہے کلام پاک کے بعض حصص ایسے ہیں کہ ان کو بعض پر فضیلت ہے جیسے کہ حضور نے سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور یہ وہ صورت ہے جو دو بار نازل ہو مکہ مظلمہ میں اس کا نزول ہوا مدینہ پاک میں بھی نزول ہوا اور پھر آپ سورہ اخلاص دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے تین بار سورہ اخلاص پڑھی اس کو پورے کلام پاک کا سواب ملے گا یعنی وہ سمجھئے کہ قرآن کا تیسہ حصص یعنی سواب کے لحاظ سے پڑھنے کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اسی طریقے سے آیا کرسی جس کو بہت بڑی فوقیت حاصل ہے تو کلام پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی جس کی ہم نے آج جلابت کی ہے یہ وہ ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی نے خیر و شر کو دونوں کو بیان کیا اچھائی کیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے اور برائی کیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے صحیح کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے غلط کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے اور یہ وہ آئے مبارکہ ہے جب اس کا نزول ہوا حضور کے جنر و قدر صحابی حضرت عثمان بن مزعون آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام تو لے آیا تھا لیکن اتنا میرا دل مطمئن نہیں تھا اس کے بعد جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی اور میں نے حضور کی زبان فیض ترجمان سے یہ آیت سنی تو اس کے بعد ایمان میرے دل کے اندر رچ بس گیا کہ یہ وہ آیت ہے جو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتی ہے اسی طریقے سے ایک جنر و قدر صحابی حضرت عقسم بن سبی وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے ان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ سرکار یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی رسول تشیف لائے ہیں انہوں نے اعلانِ نبوت کیا جب اس تاکہ اس بات کی اطلاع ملی اس نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے میں جا کر خود معلوم کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں وہ کس چیز کا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں اور کس چیز کی طرف بلاتے ہیں تو اکسب ان سبی جب جانے لگے ان کے قبیلے کے چند افراد انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں آپ نہ جائیں بہتر یہ ہے کہ حالات معلوم کرنے کے لیے دو عورات بھی بھیج دیں چنانچہ اکسب ان سبی نے آپ نے محتمال دو بندے حضور کی بارگاہ میں پھیجے کہ جاؤ معلوم کرو ان کی تعلیمات کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب وہ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں تو سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آئے مباد کا تلاوت اب جب انہوں نے سنینا تو اس کے بعد کہنے لگے یاد صلی اللہ ایک بار پھر تلاوت فرمائی حضور نے دوبارے اس کی تلاوت فرمائی وہ واپس گئے جا کر کہنے لگے کہ ہم نے حضور کے پاس ایسا کلام سنا ہے ایسا کلام کہ جس پر اخلاق حسنہ کی انتہا ہوتی ہے یعنی جس طرح سے انسانی قدروں کو بیان کیا گیا انسان کی احمیت کو بیان کیا اور اخلاق کے عالی چیز کو بیان کیا گیا چنانچہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اکثر بن سبی اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہمیں سب کو حضور کی بارگاہ میں حضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا چاہیے تو یہ آئے مبارکہ وہ ہے کہ جس پار سن کر وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا سیدنا حضرت امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمیں قرآن کا باقی سنا ملتا صرف یہ آئیت ہمیں مل جاتی تو ہم اس آئیت کے تحت پوری انسانیت کا ہم قانون مرتب کر سکتے تھے یعنی یہ ایک آئیت ہی زندگی گزارنے کے لیے قانون مرتب اس آئیت کی بنیاد پر کیا جا سکا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اور چنانچہ خلافت راشدہ کے دور کے بعد جب ممبروں اور مسلم پر حضور مولا کائنات کی ذات سودہ سواد پر لانت بھیجنے کو مروج کیا گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر جمعہ کے ہر خطوے میں اس وقت تک خطوہ کمپلیٹ نہ ہوتا کہ جب تک حضور مولا کائنات پر لانت نہ بھیجی جاتی نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور مولا کائنات کی ذات پر لانت نہ بھیجی جاتی اور یہ اتنا مروج ہوا اور جب سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو ظاہر بات ہے کہ پہلے تو آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا حالانکہ طویل عرصہ آپ مدینہ پاک کے اندر گورنر بھی رہے ہیں اب جب ان کو یہ منصب خلافت ملا حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو دو بہت بڑے کام کیے اسی لیے ہمارے اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کا پہلا مجدد جو ہے نا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ حضور کا اشاد گرامی حضور فرماتے ہیں اگر یہ خبر بائد ہیں حضور اشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے اینڈ پر ایک ایسا بندہ مبوس کرے گا بھیجے گا جو ان کے دین کے اندر ان نے جو خرابیوں پیدا کی جو دین کا حصہ نہیں تھی ان کو دین میں داخل کر دیا یا دین کے امیت کے اندر جو چیزیں تھی ان کو فارغیب کر کے ان کو پھول کے جناب نکال دیا تو مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ ان ساری خرابی ان کو دور کرتا ہے اب وہ خرابی کہیں بھی ہو سکتی ہے کلام پاک کی تفسیر میں بھی ہو سکتی ہے احادیث میں بھی ہو سکتی ہے فقہ میں بھی ہو سکتی ہے سیاسی معاملات میں بھی خرابی ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت عمر مرادیز نے دو کام کی ہے اور اسی بنیاد پر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس امت کے پہلے مجدد ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری خرابات کا اضالہ کیا اور یہی وجہ کہ خلفاء راشدین جو پانچ ہیں سیدنا حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے حضرت عثمار گنی مولا کائنات امام حسن مجتبہ ہے اور حدیث میں کہیں بھی حضور نے نام لے کر یہ نہیں فرمایا کہ فلان خلیفہ راشد ہے فلان خلیفہ راشد ہے بلکہ حضور نے خلافت راشدہ کی مدد کا تعیون کیا ہے کہ میرے بعد تیس سال خلافت راشدہ ہوگی علام من حاج نبوہ نبوت کے طریقے پر سمہ تکونو ملکاً عدوداً یا سمہ تکونو ملوکاً عدوداً اچھا چھے حضور نے فرمایا کہ تیس سال تک حکومت کا نظام ویسے رہے گا کہ جیسے میں نے یہ نظام قائم کیا پھر اس کے بعد ترشروعی والی کاٹ کر کھانے والی حکومت آئی گی اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تمام امت کا سب کا اس بات کا اجتفاق ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں کہ ان کو بھی چھٹا خلیفہ راشد مانتے ہیں یعنی پانچ خلیفہ تمام حسن ہے نا تو چھٹا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز لیکن ان کے معنی یہ نہیں ہے کہ خلافت على منحاج نبوہ بلکہ ان کی خلافتی على منحاج خلافت راشدہ یعنی خلافت راشدہ کے طریقے پر انہوں نے اس حکومت کو واپس کیا اس کے اندر کچھ خرابیاں تھی جن کو انہوں نے دور کیا بہت پہلے وہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تحیف لے گئے تو اپنی ویراست چھوڑ کر گئے مثال کے طور پر خیبر کے قریب ایک بستی تھی جس بستی کا نام تھا فدق وہ بغیر جنگ کے انہوں نے حضور کو پیش کی تھی مدینہ پاک کے اندر بہت ساری حضور کی جائدات تھی ایک یہودی بہت بڑا رئیستہ بہت بڑا مالدار تھا اور اس نے چونکہ حضور کا صحابی حلقہ بگوش اسلام ہوا تو جب اس کا آخری وقت آیا تو وسیعت کر کے گیا کہ میرے بعد یہ جتنا میرا مال ہے نا یہ میں حضور کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرتا ہوں حضور اس کے مالد وہ بھی اس کے علاوہ مدینہ پاک میں ایک پہاڑ ہے جبل ایر جس کو کہتے ہیں اس کے بیک سائیڈ میں وہ بوئے پناہ بہت بڑی جائدات تھی سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس کی جو آمدنی ہوتی سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرور کو پورا کرتے جو ان کی ضرورت ہوتی ازواجِ متعرات آپ کے حرم میں نو بیویاں تھی ان کے مسارف ہوتے پھر اہلِ بیتِ اتار جو اہلِ قرابتیں ان کو دیتے پھر جو مسافر ہوتے ان کا خرچہ ہوتا جو یتیم ہوتے ان کا خرچہ ہوتا جو مسکین ہوتے امت میں وہ مال حضور ان پر خرچ کرتے کوئی جمع کر کے نہیں رکھتے تھے چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت عمر عمر عبداللیز سے پہلے یہ ہوا کہ وہ پوری کے پوری حضور کی ویراست جو ہے وہ مروان کے حوالے کر دی گئی وہ جتنی بھی ویراست ہے مروان کے حوالے کر دی گئی اب اس کے بعد مروان کی اولاد جو ہے وہ تمام حضور کی جو ترکہ تھا اس کو انہوں نے اپنی ملکیت میں لے لیا پھر اس کے بعد جب ان کی مروان کے اولاد پھیلی نہ آگے جی تو پھر انہوں نے جس طرح سے ویراست تقسیم ہوتی ہے وہ جو انہوں نے حضور کی ویراست پر قبضہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے اپنے اندر تقسیم کر دی اب جب حضرت عدیز کا دور آیا تو آپ نے یہ کیا کہ سب سے وہ جس جہداد پر انہیں قبضہ کیا تھا ان سے واپس لی مثلا دیکھیں جہداد کی دو قسمیں ایک منقولہ ہوتی ہے گھر منقولہ ہوتی ہے منقولہ کو آپ ایک جگہ دوسری کی شفٹ کر سکتے ہیں اور اس جہداد میں اگر مثال کے طور پر دولت و پیسے ہوں تو ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے بعض جہداد وہ ہوتی جو غیر منقولہ ہوتی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ شفٹ نہیں کر سکتے چوری نہیں کر سکتے کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتے تو جو حضور کی جہداد تھی وہ کیا تھی وہ زمین تھی باغات تھے اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ ساری ان سے واپس کر لی یعنی مطلب ہے کہ ان کی فیملی کے اندر چونکہ آپ بھی مروان کے پوتے تھے عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان اب اس کے بیٹے عبدالعزیز بھی تھے عبدالملک بھی تھا اس کی بھی دیر ساری اولاد تھی تو انہوں نے مروان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے وہ جہداد اپنے اندر تقسیم کر لی اب اسے فائدہ اٹھا تیرے آمدنی خچ کر تیرے جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا آپ نے یہ کیا کہ سب سے وہ کولیکٹ کی واپس کی جہداد جی یعنی جس کے پاس جتنی تھی نا وہ واپس لے لی واپس لینے کے بعد انہوں نے اس وقت اہل بیعت اتار کے دو سرکردہ بزرگ تھے جی ایک سیدنا حضرت عبداللہ ماز جو حضرت امام حسن مجتبہ کے پوتے تھے ایک حضرت امام باقر علیہ السلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے اب یہ اہل بیعت اتار میں حسنی حسینی نسل میں سرکردہ لوگ تھے عمر ابن عبدالعزیز نے وہ پوری کی پوری جو حضور کی وراثت تھی وہ ان کے حوالے کر دی یہ آپ اس کے متولی ہیں جیسے حضور خرچ کرتے تھے یا خلفائر آشدین کے دور میں جیسے خرچ اتارہ شاہ خین کے دور میں اسی طریقے سے آپ بھی اس کو خرچ کریں جی تو ان کے حوالے کر دیا گیا اب اتفاق ایسے ہوا کہ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ان کو زیر دیا گیا ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر بن اومیہ نے اس پر خفزہ کر لیا جائداد بڑی کثیر تھی بڑی آمدنی تھی جناب خجوروں کے بعد تھے اب جب بن اومیہ کا دور ختم ہوا تو بنو عباس آئے پھر انہوں نے قبضہ کر لیا اب وہ اس سے بینیفٹ اس کا جو بھی آمدن وغیرہ ہوتی وہ کرتے ان کا قبضہ رہا حتیٰ کہ پھر دور آیا مامو رشید کا جو حارو رشید کا بیٹا تھا جب مامو رشید کا دور آیا تو مامو رشید نے یہ کیا کہ پھر وہ سارے کے سارے حضور کی جو ویراستی حضور کا ترقہ تھا اس کو کلیکٹ کیا اس کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد پھر قانون بنایا پھر سرکاری جو وہ گورنمنٹ جو قانون بناتی پھر اس کو لکھ لیتی نہ تو اس ضوابطے کے اندر اس کو لکھا کہ آج کے بعد کوئی بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ کیا کہ دوبارے اس کی وہ حیثیت بحال کی جو حضور کے دور میں تھی اور اس وقت مدینہ پاک کے اندر ہے یعنی حضور مولا کائنات کی اولاد میں حسنین کریمین کی اولاد میں جو حضرات موجود تھے ان کے سپرد کیا کہ آپ ایسے کریں کہ جیسے جو اس کے اللہ نے مسارح مقرر کیے اس کے مطابق آپ اس کو خرچ کریں باقاعدہ سرکاری دفاتت کے اندروں سے لکھ کرو اور پورے جان تک ان کے ایک کلم رو تھی وہاں انہوں نے آرڈر بھیج دیا کہ آج کے بعد اس کا کوئی مالک نہیں ہے تقریباً پندرہ سترہ اٹھارہ برس تک معمورشید کی حکومت رہی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر جو اس کے بعد آنے والے آئے جناب الموتسم باللہ المتوکل باللہ وغیرہ آئے انہوں نے پھر جناب اس پر قبضہ کر لیا اور اپنا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور وہ جائداد مفقود نہیں ہے آج بھی موجود ہے وہ فدق کا گاؤں بھی موجود ہے مدینہ پاک کے اندر ہو یہودی کا باگ بھی موجود ہے چونکہ یہ تو چوری نہیں ہو سکتی نہ ہو تو اب بھی موجود ہے بارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کیا کہ وہ جو بنومیہ نے حصے بخرے کر لیے تھے واپس کر کے پھر اس کو اس حالت میں بحال کیا جو مطرب خلفائر آجدین بالخصوص شیخین کے دور میں جو اس کی پوزیشن تھی اس پر واپس کیا ایک یہ کام کیا یہ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ وہ جو ممبروں پر مربوش تھانا کہ حضور مولا کائنات پر لانت بھیجنا یہ نماز کا حصہ تھا یہ خطوے کا حصہ تھا اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قانونی طور پر پوری کلم روح اسلامی کے اندر ممانت کر دی آج کے بعد کوئی بندہ خطوے دے خطوے کے اندر نماز کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا وہ خطوے میں جس مقام پر خطوے کے اندر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ آیت خطوے میں شامل کی یعنی وہ نکالے اور اس کی جگہ یہ آیت پڑھا کریں یہ آیت آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً جتنی بھی خطوات کی کتابیں ہیں ہر خطوے کی کتاب میں آخر میں یہ آیت یہ اس کے اندر موجود ہے تو یہ کام کیا کہ آپ نے وہ لانت کا معاملہ ختم کیا اور اس کی جگہ خطوے میں یہ آیت رکھی جو آج تک ہمارے خطوات کے اندر شامل ہے سمجھ گئے جی اسی بنیاد پر قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے بہت بڑی خرابییں جو سیاست کے طور پر بھی خرابی تھی دین کے طور پر خرابی تھی اس کا ازالہ کیا اس کا ازالہ کیا اور ازالہ کرنے کے بعد پھر قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کیا ہیں کہ پہلی صدی کے خلیفہ ہونے کے ساتھ تھا تو آپ پہلی صدی کے مجدد ہیں اس طریقے سے ایک اور بات بھی ہے ایک ہوتے ہیں مفسر جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں مفسر ایلین کرام ان کو اس فن کے اندر یدِ طولہ حاصل ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں محدث جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو جمع کرنا اور بیان کرنا چاہیے وہ اپنے کام کے اندر ایکسپارٹ ہوتے ہیں ایک اب کا ہے فقہا کا ان کا کام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو معاشرے میں ضرورت کے مسائلیں ان کا استمباد کرنا ان کی تخریج کرنا قرآن سے وہ دلائل فرام کرنا تاکہ قوم کے لیے آسان ہر آدمی اپنی ضرورت کا مسئلہ نہ قرآن سے نکال سکتا ہے نہ حدیث سے تو یہ کام کس کا ہے فقہا کرام کا وہ اپنے فن کے اندر امام ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جن کا سبجیکٹ ہے اسلامی عقائد ہاں مسلمان ہونے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمارے لیے ماننا ضروری ہے اور ان میں سے کون سی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کا بندہ انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے یہ کام کس کا ہے متقلمین کا وہ متقلمین جنہوں نے عقائد پر گفتگو کی ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہر متقلم کتاب لکر چھوڑ گیا ان کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے عقائد کے عنوان پر کام کیا ہے وہ متقلم ہیں چنانچہ حضرت استاد ابو بنصور بغدادی جو ایک واسطے سے ابو الحسنہ شیر کے شاگرد ہیں ان کی کتاب ہے حصول دین اس کے اندر وہ تحریف فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے دو متقلم تھے یعنی صحابہ کرام میں دو متقلم ایک حضور مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کی وضاحت کی جب خوارج نے یہ کہا تھا ان الحکمو اللہ للہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو حکم بنا لیں حکم تسلیم کر لیں تو بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے اسی بنیاد پر معاملہ تحکیم کی بنیاد پر خوارج نے جو جو شراکات تھے ان کو کافر کہا جی اس میں حضور مولا کائنات بھی تھے حضرت عثمان غنی بھی تھے بے شمار دیگر صحابہ کرام سے آپ نے اس کی تشریف فرمائی کہ کلمہ تو حقین اریدہ بحل باطل یہ کلمہ حق ہے تو قرآن کا حصہ جی ان الحکمو اللہ للہ لیکن اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے یا کلمہ تو حقین یرادو بحل باطل یعنی کلمہ حق ہے لیکن وہ مراد جو لیتے ہیں وہ باطل ہیں اور یہی وجہ ہے ذہا دوشی پڑھئے سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ کرام کے چند افراد موجود تھے آپ دولت قضا سے نکلتے ہیں یا کسی مہمان کے انگی احبان سے نکلتے ہیں آپ کی ایک چپل مبارک نالین مبارک نال مبارک کی وہ جو چمڑے کی یا لکری کی جو بھی تھی وہ ٹوٹ گئی اب ظاہر بات ہے کہ اب ایک پاؤں مبارک کے ایک نال مبارک تو ٹھیک ہے دوسری ٹوٹ گئی آپ نے حضور مولا کاینات کی ڈیوٹی لگائی بھئے ہم کھڑے ہوتے ہیں آپ اس کی رپیر کرتے ہیں چنانچہ حضور مولا کاینات حضور کی وہ نالین مبارک لے کر آپ مسجد نبی میں جاتے ہیں کونے میں بیٹھ کرتے ہیں وہ کر رہیں کچھ بیٹھ اس کو کیسے رپیر کرنا کیا کرنا اب صحابہ کرام کھڑیں حرور انتظار کر رہیں کہ میری نال مبارک میرے پاپو شریف مطلب ہے مرمت ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم چلیں اب خاموشی کے ساتھ حضور تو نہیں کھڑے ہوتے تو صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں نے تلوار اٹھائی نبی کا کام تلواریں اٹھانا نہیں ہے وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے لیکن بوقت ضرورت اللہ نے اجازت دی حضور فرماتے ہیں میں نے بھی تلوار اٹھائی لیکن مجھے تلوار کیوں اٹھانی پڑی اللہ تنزی لہی اس قرآن کو منوانے کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لوگ منکر تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو فرمایا کہ میں نے تلوار اٹھائی انا قاتلتن ناسا اللہ تنزی لہی قرآن کے قرآن ہونے پر مجھے تلوار اٹھانی پڑی قرآن منوانے پر مجھے تلوار اٹھانی پڑی اور میری عمد کا ایک فرد ہوگا وہ یقاتلو اللہ تعویل ہی وہ قرآن کی تعویل پر کتاب کرے گا یعنی قرآن کے الفاظ یعنی اللہ کی کتاب ہے اس پر میں نے تلوار اٹھائی قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ اس کی غلط تعویل نہ کرے غلط تفسیر نہ کرے جو غلط تفسیر کریں گے ان کے خلاف میری عمد کا ایک فرد ہوگا جو تلوار اٹھائے گا تو سیدنا حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آہوہ آنا کیا وہ میں ہوں حضور نے فرمایا نہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آہوہ آنا کیا وہ میں ہوں حضور نے فرمایا لا پوچھا پھر کون ہے آپ نے فرمایا ہوا خاضف النال وہ جو میرے نالین مبارک پیر کا رہن وہ ہے چنانچہ چند صحابہ کرا ہم دورتے دورتے حضرت انہی کے پاس گئے خوش خبری دینے کے لیے آج ہم نے آپ کے بارے میں حضور سے یہ بات سنی حضور نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تنزیل پر تلوار اٹھائی ہے میری امت کا کوئی قضیم شان فرد وہ ہوگا جو قرآن کی تفسیر پر تعویل پر تلوار اٹھائے گا یعنی کسی کو اگر کوئی قرآن کی تفسیر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا صحابہ دورے دورے گئے حضور مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ علی مبارک ہو آج آپ کے بارے میں حضور نے یہ فرما آپ بسکرارے تھے اس کا مطلب آپ کو پہلے ہی پتا تھا اور ایک موقع پر حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ یا علی انا قاتلتو اللہ تنسیلے ہی میں نے لوگوں سے جو کتال کی یا تلوار اٹھائی قرآن کے قرآن کو قرآن منانے پر اللہ کلام منانے پر وَأَنْتَ تُقَاتِلُو أَلَا تَعْوِيلِهِ اور تُو بھی لوگوں سے تلوار اٹھائے گا تجھے جنگ کرنی پڑے گی قرآن کی تابیل تفسیر کی حفاظت پر تو حضرت علی فرماتے ہیں بے سلامت ایمان چار سولہ میں تلوار اٹھاؤں گا اس پر میرا ایمان تو سلامت رہے گا فرمایا بلکہ بے سلامت ایمان اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ازالت الخفاق کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب نے پوری اس پر بحث کی یہ بر تو چونکہ حضور مولا کائنات پہلے متقلم ہیں کہ عقیدے کے اندر ایک خرابی پیدا ہو رہی تھی جس کا آپ نے ازالہ کیا نمبر ایک پھر ان کے بعد سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی مختلے مواقع پر خارجیوں کا رد کیا یعنی مطلب ان کے باطل عقائد کا رد کیا وہ فرماتے ہیں صحابہ میں دو متقلم تھے ایک حضرت علی اور ایک کون ہے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر ہیں فرماتے ہیں کہ تابعین کے اندر وہ صحابہ کے بعد دوسرا درجہ تابعین کا فرما کہ تابعین کے اندر جو وہ مجدد بھی تھے اور متقلم بھی کون عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ تابعین میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کیا تھے متقلم تھے انہوں نے بھی عقائد پر گفتگو کی بلکہ آپ نے خطوط لکھے خوارج کو ان کی صلاح کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرما کہ وہ اہل سنت کے متقلم ہیں اور دوسرا وہ لکھتے ہیں سیجدنا حضرت امام زید علیہ اسلام وہ بھی اہل سنت کے تابعین میں متقلم ہیں اور یہ زید کون ہیں حضرت زید بن علی حضرت امام زین العبدین کے بیٹے ہیں جن کی ولادت تقریبا سن بہتر یا چورہتر میں ہوئی ہے ابتدا میں اور چالیس سال کی عمر میں آپ شہید کر لیے گئے آپ وہ پہلے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں کیونکہ حضرت امام جعفر صادق وہ چچا تھے نہ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر آسمان کے نیچے اور زمین پر اس وقت میرے چچا سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں وہ امام زید ہیں اور وہ حضرت امام عظم ابو نیفہ کے استاد بھی ہیں اور پھر حضرت امام عظم ابو عنی فر رضی اللہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جب آپ نے حشام بن عبد الملک کے خلاف حضرت امام زید نے خروج کیا قیام کیا تو حضرت امام ابن افر نے تیس ہزار دینار پیسے بھی خدمت کے لیے دیئے اور ان کی بیعت میں کی اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے زید کو زید کا آج حشام بن عبد الملک کے خلاف نکلنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بدر میں حضور ابو جال کے خلاف نکلے تھے یعنی حضرت زید کے نکلنے اور حضور کے نکلنے میں فرق نہیں ادھر فرمایا کہ حشام بن عبد الملک کے خلاف حضور کی کے خلاف نکلے تھے ابو جال کے خلاف حشام بن ملک لاکھ برا سئی یزید کو تو نہیں پہنچ سکتا یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں امام صاحب نے سپوٹ کیا ہے وہ تم نال بیٹھے سپوٹ کی تھے کہاں لکھا کس نے کہا ہے امام صاحب کی کتاب موجود نے کس سے گئے لکھا ہے اور سکوت کرنا بھی کوئی بندہ کسی کو کافر کہے آپ چوپ رہے تو کیا مطلب ہے آپ بھی اس کو کافر سمجھ رہے ہیں ورنہ ایک مسلمان کو دوسرا بندہ کافر کہتا تو سکوت ہو سکتا ہے اس کا فرض ہے اس کو روک ہے بھلے کیا بکواس کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے استاد بھی ہیں اور وہ ایک جن انہیں متزلہ کے خلاف بھی کام کیا ہے آپ کے دور میں یہ متزلہ بھی نکلے نہ دی ان کے نظریات خوارز کے بھی تھے تو حضرت امام زید عقائد کے باب میں ان سے مقابلہ کیا دی سمجھ گئے تو ابو منصور استاد ابو منصور بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تعویین میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی متکلم تھے یعنی علم کلام کے امام تھے اور حضرت زید بن علی بھی بھار یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ ہیں جو اس صدی یعنی پہلی صدی کے مجدد بھی ہیں اور اہل سنت کے متکلم بھی ہیں تو ان نے یہ جو کارنامہ سنجام دیا اس کارنامہ کی بنیاد پر حضرت عمر عبدالعزیز کو پوری امت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس امت کے کون ہیں مجدد ہیں باقی امتاری اٹھا کر دیکھیں بڑے بڑے مجدد دین آئے یا شاگردوں نے مجدد کہا یا مریدوں نے کہا یا شاگردوں نے کہا یا مریدوں نے کہا عمر عبدالعزیز کی ذات وہ ہے کہ جن کو پوری امت نے حتی اہل تشیع مخالف ہے لیکن وہ بھی اتنی مخالفت یا کسی کے بارے بات نہیں کرتے وہ بالکل عمر عبدالعزیز کے بارے میں کوئی غلط بات بلکہ تعریف و تحصیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کی ہے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خطبے کے اندر جس مقام پر حضور مولا کائنات پر لانت دے جی جاتی تھی وہ موقوف کر کے یہ آیت داخل کی آج کے بعد خبردار کوئی حضور مولا کائنات پر لانت نہ کرے بلکہ اس کی جگہ یہ آیت مبارکہ پڑی جائے بات سمجھ گئے نہیں اب آئیت کی طرح اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرو بالعدل اللہ تعالی عدل کا حکم کرتا جی ان اللہ یامرو بالعدل وال احسان یہ ایک ہی صورت میں یامرو ہے نا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عمر لیل وجوب بھی ہوتا ہے عمر لیل استعباب بھی ہوتا ہے عمر لیل عباحت بھی ہوتا ہے یہ جو آرڈر کیا جاتا ہے اس کی تین حیثیتیں یا تو عمر لیل وجوب ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا ہمارے لیے واجب ہے یہ عربی زمان میں واجب میں فرض میں کی جید ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی فرماتا یہ آرڈر ہے تو یہ آرڈر کس کے معنی وجوب کہیں نماز بھی ہم پر واجب ہے زکاة بھی ہم پر واجب ہے آج بھی ہم پر واجب ہے روزہ بھی ہم پر واجب ہے ایک عمر ہوتا ہے عمر لیل وجوب اور ایک ہوتا ہے یعنی مطلب ہے وہ چیز واجب تو نہیں ہے لیکن اس پر عمر کرنے سے بہت بڑا درجہ ملتا ہے ایک ہوتا ہے عمر لیل عباحت یہ اس کو سواب شواب نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں مطلب ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُ اِذَا حَلَلْتُمْ اللہ حکم کرتا ہے کہ شکار کرو کب اب پہلے پابندی تھی جب تم نے احرام اگر باندھا تو شکار نہیں کر سکتے اور جب تم احرام کھول دو تو پھر کیا ہے کر سکتے پہلے شکار کرنا کیا تھا واجب تو نہیں تھا احرام سے پہلے شکار کیا تھا جائز تھا کوئی ثواب کا کام بھی نہیں تھا کوئی گناہ بھی نہیں تھا مبا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ ثواب ہے نہ گناہ اب مثال کے طور پر آپ نے یہ رنگ پہنا ہوا ہے یہ کسی نے کوئی پہنا ہوا یا کوئی ترہ کا کپڑا پہنا تو اس میں تو متلکن کپڑا دھام پنا تو ضروری ہے لیکن کلر کا انتخاب یہ مبا ہے اس میں کوئی سواب کی بات نہیں ہے فی نفس ایک کپڑا ضروری ہے آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے لئے ضروری ہے لیکن کبھی طبیعت چاہیے دال کھا چاہتے ہیں دال کھائیں سبزی کھانا چاہتے ہیں سبزی کھائیں یا عمر لِل عباحت ہوتا ہے تو عمر کی کتنی قسمیں ہوگی تین عمر لِلوجوب ہوتا ہے عمر لِل استعباب ہوتا ہے عمر لِل عباحت ہوتا ہے اب یہ عمر ایک ہی ہے عمر ایک ہی ہے فرمائے اب عدل کے بعد واو عطف ہے اور یہ جو توابے نہیں ہوتے یہ جو سر و ناب جاتے ان کو پتا ہے توابے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ متبو کا حکم وہی ہوتا ہے تابع کا حکم وہی ہوتا ہے جو متبو کا ہوتا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بِلْ عدل یہ وجوب کے لیے ہے احسان استعباب کے لیے آدم کی وہ ایک ہی جگہ دونوں ہیں سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا اور احسان کا عدل کے معنی ہوتے ہیں مساوات کے برابری کے اسی سے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نہیں اعتدال میانہ روی ایک ہے نا افرات ہے تفریت ہے ایک ہے بیچ کا راستہ اعتدال میانہ روی اس کو اعتدال کا بھی مادہ کیا ہے عدل ہے عدل کے معنی ہوتے ہیں بیچ کا راستہ اور عدل کے معنی ہوتے ہیں برابری کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے یہ تم پر واجب ہے وہ مسائل شریعہ کے بارے میں ہو حقوق اللہ کے بارے میں ہو حقوق قلعبات کے بارے میں ہو تمام جو تمہاری معاملات میں ان کے اندر عدل کرنا کیا ہے واجب ہے فرض رہے اب پہلا عدل کیا ہے اللہ کو ماننے والے دنیا میں کس کتنے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں ایتھیسٹ دہریے جو اللہ کے وجود کئی قائل نہیں اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دھیروں بنا رکھیں کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے کو پتھر کی پوجا کر رہا ہے کو درستوں کی پوجا کر رہا ہے کو دریا کی پوجا کر رہا ہے کو آنکھی کی پوجا کر رہا ہے کو بندر کی کر رہا ہے کو سام کی کر رہا ہے کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہی نہیں پوجے بغیر ہے آج ایک وہ ہے جو اللہ کے وجود کا منکر ہے دوسرا جس نے دیر سارے بنا رکھیں آپ اعتدال کیا ہے اللہ کی توحید ہے یعنی مطلب ہے نام تو یہ ہے کہ ہم اس کے وجود ہی کے منکر ہوں نام یہ ہے کہ کئی بنا لیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم کیا کس کا عدل کا فرماتے ہیں عدل کیا ہے التوحید توحید کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا جی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ تم خدا کے وجودی کے قائل نہیں اور یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ قائل ہو تو ڈینوں بنا لو تو اس کے اندر مساوات عدل کیا ہے ایک ماننا وہ اکلادہ بات ہے وہ پیچھلی کئی دفعہ میں کر چکا ہوں اس کو رفیت نہیں کرنا چاہتا ہے دوسرے نمبر پر شریعت کے معاملات میں عدل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جب جوش آتا ہے جوش آتا ہے تو نماز کے بعد نفلوں پر ڈھے رکت پر دوسری رکت دھڑے دھڑے نفل پڑتا ہے جناب کبھی جوش آیا تو نماز پڑھی پانچوں نماز پرانچوں کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا کبھی جوش آیا تو تحجد شروع کر دیئے اور کبھی طبیعت آئی نماز بھی نہ مطلب ہے اعتدال مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے پاجب کیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے جو نوافل ہیں اس کے اندر اعتدال کرو اگر پڑھتے ہو تو پھر لگتار اس کو کرو یعنی مطلب ہے احکام شریعہ کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے حقوق اللہ کے اندر بھی اعتدال حقوق اللہ کے اندر بھی اعتدال یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ لین دین کرتے ہیں جی خرید و فروض اس کے اندر بھی عدل ہونی چاہیے اس کے اندر بھی عدل آپ جو شادی بیعہ کرتے ہیں بیوی ہیں ان کے اندر عدل آپ کی اولاد ہیں ان کے اندر عدل آپ کے پڑوسی ہیں ان کے اندر عدل آپ کے رشتے دار ہیں خیش و اکار ہیں بے ان کے اندر عدل فرمایا کہ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تم یہ کرو کے سارے معاملات میں تمہارے لین دین کا معاملہ ہو خرید و فروض کا معاملہ ہو حتیٰ کہ تمہاری اپنی جان کا معاملہ ہو ایک موقع پر صحابہ اکرام نے سوچا بچ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کھڑے رہتے ہیں حتیٰ تورما قدما ہو یہاں تاکہ حضور کے پاؤں مبارک ورمالود ہو جاتے سوچ جاتے حضور جب روضہ رکھتے تو بڑھتا ہے بہت عبادت صحابہ سوچیں لگے کہ سرکار تو اللہ کے نبی ہیں معصوم ہیں یہاں غلطی کا گزر نہیں ہے خطا کا گزر نہیں ہے گناہ کا گزر نہیں ہے بخشے ہو گئے ہمارا مرتبہ تو وہ نہیں ہے تو ہمیں صرف نمازوں پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے صرف رمضان کے روزوں پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے صرف زکاة وڑھائی فیصد پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں چاہیے کہ نماز کے معاملہ میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر نوافل ادا کریں زکاة سے بڑھ کر ہم صدقات و خیرات بھی کریں رمضان کے روزوں سے بڑھ کر ہم عام دنوں میں بھی قصد کے ساتھ روزے رکھیں چنانچہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ گھر پیل چور دیا بیوی بچوں سے تعلقات چھوڑ دیئے جنا تو حضور نے فرمائے قصہ کیا ہے ارز کرتے ہیں یا رسولہ آپ کو تو اللہ کے رسول ہیں بکشے ہوئے تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم نے بھی فرمایا نہیں تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے حضور فرماتے ہیں علیکہ لنفس کا حق یہ جو اللہ نے تمہیں جان دیا نے اس پر بھی تمہارا حق ہے یعنی جسم کی جو ضروریاتیں ان کو بھی پورا کرنا ہے تم پر تمہاری روح کا بھی حق ہے جو روح کی ضروریاتیں ان کو بھی پورا کرنا ہے جسم کی جو ضروریاتیں وہ ہماری حصی ہیں فیزیکل ہیں ہماری روح کی ضروریاتیں وہ روحانی ہیں یہ نماز کیا ہے یہ اللہ کا ذکر کیا ہے عبادت کیا ہے یہ روح کی گزاہی ہے تو فرمایا کہ تمہیں صرف جسم پروری کے پیچھے لگ جاؤ روح کا خیال نہ کرو وہ تمہارے جسم کا ایک تمہاری باری کا ایک حصہ ہے اور اگر تم یہ کرو کہ دنیاوی کاروبار نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ نہ کسی اور کی پرواہ تو بس صرف وہ اسی طرف لگے رو تو فرمایا تم پر تمہاری جسم کا بھی حق ہے تمہاری روح کا بھی حق ہے جسم کا حق یہ ہے کہ تم اس کو اچھا کھلاو آرام بھی کرو تو حضور نے فرمایا اعتدال عدل یہ واجب ہے کسی معاملے میں اور جب بھی کوئی قوم تباہ ہوتی ہے کوئی خاندان تباہ ہوتا ہے کوئی بندے تباہ ہوتے ہیں اس وقت کہ جب وہ اعتدال سے بھٹ کے جاتے ہیں یا کمی کی طرف جاتے ہیں یا زیادتی کی طرف جاتے ہیں دوسری بات فرمائی کہ احسان احسان کیا ہے صرف عدل ہی پر قائم نہ رو اس کے ساتھ احسان بھی کرو آپ دکاندار ہیں کوئی بندہ خریدنے کے لیے آیا آپ نے دس پاؤنڈ اس کو بتایا وہ جو سودہ آپ دس پاؤنڈ کا دینا چاہتے ہیں ہم نو پاؤنڈ کا دیتے ہیں بھائی آپ نو دیتے ہیں وہ جو اس کو کلو دینا چاہتے ہیں اس کو سوا کلو دیتے ہیں تو یہ دس پاؤنڈ کے بجائے نو پاؤنڈ لینا یہ احسان ہے کلو کے بجائے سوا کلو دینا یہ کیا ہے یہ احسان ہے دس پاؤنڈ لینا اس کے مقابلے میں جو قیمت دینا یہ عدل ہے وہ واجب ہے لیکن احسان جو ہے یہ واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے تم اگر ایسے کروگے تو زیادہ تمہیں سواب ملے گا سمجھ گئے اور ایک احسان کے معنی اور بھی ہے اس کے معنی لوگوں پر احسان کرنا لوگوں کو افو درگزر کرنا لوگوں کو اچھے طریقے سے خندہ پشانی سے پیش آنا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا اور عبادت کے بارے میں بھی احسان ہے یعنی جزنیہ جو علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے احسان کرتے ہیں یا رسولہ یہ بتائیں کہ مال احسان احسان کیا ہے حضور نے فرمایا انتا عبودہ ربا کا کاننا کا تراؤ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کو گویا کہ تم دیکھ رہے دیکھ تو ہم سلطے نہیں گویا کہ تم دیکھ رہے فائل لم تکن تراہو اور اگر ابھی تمہارا یقین میار اتنا نہیں بڑھا کہ تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو پھر یہ سمجھو کہ یہ سمجھو فا ہوا یراک یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ تم کاننا کا تراہو فائل لم تکن تراہو فا ہوا یراک اگر تم یہ سمجھے تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب یہ سمجھو گئے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر تمہارے اس کام کے اندر عبادت کے اندر کتا ہی نہیں ہوگی یہ احسان یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جو میار ہے نا ہنڈر پرسنٹ اس کے مطابق اس کو ادا کرنا یہ احسان نماز پڑھنا فرض ہے لیکن کما حق و پورے مسائل و وسائل کے ساتھ جو اس کے حقوق ہیں اس کو پورا ادا کرنا یہ احسان ہے اور ایک احسان کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مارک کر دینا درگزر کرنا سیدنا حضرت حسن مجتبہ علیہ السلام تاریخ کے اندر بعض نے آپ کا یومیں مثال اٹھائیس سفر گکھا جی اور بعض میں پانچ ربی لبل جی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جی یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کی بارگاہ میں خیرازی عقیدت پیش کرنا وہ کسی دن کریں ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں یعنی میلاد کے بارے میں حضور کی ولادت کے بارے میں تواریخ کا اختلاف ہے بعض نے کہا آٹھ ربی لبل کو آپ کا یعنی ولادت ہوئی بعض نے کہا دس کوئی بعض نے کہا بارہ کوئی بعض نے کہا سترا کوئی با حضور پیدا تو ہو گئے نا یہ تو یقینی بات ہے باقی رہ گی تاریخ کی بات تو ہم حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں اب ہمارے جتے ہیں ملاد و نبی کے جلوس نکتے ہیں کہ سارے بارہ کو نکلتے ہیں با آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں نا مقصد تو خوشی منانا ہے اب وہ ورسائپ پر دیکھیں نا بعض وہ شور مچا رہے ہیں جی وہ آٹھ سربی لبل تو ہم ان کو کہتے ہیں نا آپ آٹھ کو منایں نا کس نے آپ کو منا کیا یعنی آپ نہ آٹھ کو منایں نہ بارہ کو منایں ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی تاریخ کو ریکٹ ہے بھائی یا تو یہ ہے کہ آپ آٹھ کو مناتے ہوں پھر ہمیں دعوت دیں کہ ہم آٹھ کو مناتے ہیں آپ بھی آٹھ کو منایں آپ تو نہ آٹھ کو مناتے ہیں نہ دس کو مناتے نہ بارہ کو مناتے ہیں آپ اس طبقے کے آدمی نہیں ہیں تو ہمیں کیا مشورہ دے سکتے ہیں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو شہادت پاک ہے وہ پانچ ربی لبل جیتو آج اتفاق سے پانچ تاریخ ہے ان کا ایک واقعہ ہے گھر میں آپ نے کچھ عباب کی زیافت کی وہ آگے اللہ فرماتا ہے نا وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں جی اللہ فرماتا ہے آپ نے کرابت والوں کے ساتھ احسان کرو کرابت کا خیال رکھو رشتے داریوں کا خیال رکھو ان کے اپنے اپنے اہمیت ہے بھائی کی اہمیت کیا ہے باپ کی اہمیت کیا ہے بیٹے کی اہمیت کیا ہے ماں کی اہمیت کیا ہے بہن کی اہمیت کیا ہے بیوی کی اہمیت کیا ہے یہ کوئی رشتہ آپ پر کمپیربل نہیں ہے بھائی بھائی ہے باپ بھائی ہے باپ اور بھائی میں کمپیرزم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بیوی بیوی ہے ماں ماں ہے بہت ان کے اندر کمپیٹیشن کیا جی بہت کمپیٹیشن تو اس چیز میں ہوتا ہے نا کہ جو چیزیں ایکول ایک درجے کی اب مثال کردہ دو بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں اب اس کے اندر یہ بات ہو سکتی دو بہنیں ان کے اندر ہو سکتے تو فرمایا کہ قرابت والوں کا خیال اختنا آپ نے اپنے گھر میں دعوت کی کچھ آپ کے عقیدت مند بھی تھے صحابہ اکرام بھی تھے آپ کے رشتہ دار بھی تھے دعوت کی اور آپ خود سرب کر رہے تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی کوئی مہمان آتا تو حضور خود اٹھ کر ان کی خدمت کرتے تو صحابہ اکرام ازت کرتی یا رسول آپ کیا کر رہے ہیں ہم جو موجود ہیں حضور نے فرمایا عزا یکرام المروفی بہتے کی آدمی کی اس کی انسپیکٹ یا اس کی وہ ایکسہ وہ اس کے گھر میں نہیں کیا سکتی وہ تو اس کا گھر ہے آپ اپنے استاد کیا جاتے ہیں جی پانی کی ضورت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ استاد کی ریوٹی نہ آپ کو پانی دے پیر کی ریوٹی آپ کو پانی دے تو حضور کے پاس اگر کوئی مہمان آتا تو حضور خود ان کی لک آفٹر کرتے چاہے صحابہ ازت کرتے ہیں حضور اللہ ہماری موجود میں آپ کیوں کرتے فرماتے ہیں تمہاری ڈیوٹی نہیں میری ڈیوٹی ہے میں میزبان ہوں میرے گھر میں آئے تو حضرت امام حسن مجتبہ کھانا وغیرہ دے رہے تھے ان کی لک آفٹر کر رہے تھے اتفاق سے غلام آپ کا آیا وہ ترکاری کا ڈونگا تھا گرم گرم غالباً اوپر سنیوں سے نیچے آ رہا تھا آپ نیچے کھڑے تھے ملازہ فرمارے تھے اس کا پاؤں فسلہ اور پورے کا پورا ڈونگا یا پورے کا پورا برطن آپ کے جس میں انمر پر پڑا نتیجہ کیا ہوگا کپڑے بھی خراب ہوئے اور گرم گرم تکلیف بھی ہوئی آپ کو آپ نے اس کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا تو اس غلام نے قرآن کی آیت پڑی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی شان کیا ہے غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کا اظہار ریزیلٹ برامن نہیں کرتے غصہ پی جاتے ہیں غصہ آئے نہیں تو پییں گے کیا جی اس کا مطلب غصہ آتا ہے یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں ہے محبت کرنا انسان کی فطرت میں ہے نفرت کرنا انسان کی فطرت میں ہے غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے خوش ہونا انسان کی نیچر ہے مطلب ہے کہ تم پیار کرتے ہو انسان کی نیچر ہے اللہ سے پیار کرو اللہ کے محبوب سے پیار کرو اچھے لوگوں سے پیار کرو نفرت کرنا انسان کی نیچر میں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا تم نفرت نہ کیا کرو بھائی بتوں سے کرو کافروں سے کرو بیمانوں سے کرو جو اللہ کے باغی ان سے کرو غصہ انسان کی نیچر ہے غصہ کرو بھائی شیطان پر غصہ کرو بیمانوں پر غصہ کرو مسلمانوں پر کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر کو بدلانی روح بدل دی ہے فرما محبت کرنا چاہتے ہو یہ تمہاری فطرت ہے تو مجھ سے کرنا محبت اللہ سے کرو اللہ کے نبی سے کرو اللہ کے نیک بندوں سے کرو نفرت سے ہم نہیں روکتے نفرت کرو شیطان سے نفرت کرو بتپستی سے نفرت کرو اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرو تو مطلب یہ ہے کہ غصہ تو آتا ہے نا فرما ہے کہ والقاظمین الغیزہ اللہ اپنے نیک بندوں کی تاریف فرماتا ہے جو میرے نیک بندے وہ غصہ کیا کرتے ہیں پی جاتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ ان برگزیدہ لوگوں میں ہیں کہ جن کو صرف نیک ہی نہیں بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں بچپن میں بغیر کچھ کام کیے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے تو آپ کے چہرے پر غصہ آپ ہونا سب نہیں ہے آپ فرماتے ہیں قضم تو کیسی میں نے غصہ پی لیا معاف کر دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں آفاؤتو آنکا جا میں نے کہا ماف کر دی ہے اب آیت کا تیسا حصہ پڑے ہیں وہ فرماتا ہے وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں آپ سے معاف کر دیا آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ نے فرمایا جا میں تجھے عزاد کر دیا کام غلط کیا ان کے جسم کو بھی تکلیف پہنچی کفڑے بھی خراب ہوئے لیکن اس کی ذہانت دیکھو تو یہ احسان احسان کے معنی کیا ہے واللہ یحب المقسنین یعنی احسان کا مطلب ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعمرو بالعدل و احسان اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل کا اور احسان کا یا پھر یہ عدل واجب ہے احسان اس کا لباس ہے جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے جی نماز کے اندر جو ٹوٹل نماز ہے ساری باتیں تو فرض نہیں ہیں نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنتیں ہیں کچھ مستحبات ہیں آپ فرض کہونا تو ضروری اگر کوئی کتائی ہوئی تو وہ تو نماز ہی نہیں ہو واجبی ضروری ہے اگر کہیں کتائی ہوئی تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا سجدہ صاحب بھول گئے تو دوبارہ نماز بنی پڑے گی اب جو سنتیں ہیں وہ کرے جاتی ہیں اب نہ تو نماز چوٹتی ہے نہ کوئی سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے کوئی مستحب چیزیں رہ جاتی ہیں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فرق سے بھی اتنا پڑتا ہے کہ بندے کو بغیر کپڑوں کے کھڑا کر دو آلہ قسم کا لباس پینا آکے کھڑا کرو بندہ تو وہی ہے جب لباس نہیں تھا تو بندہ تھا آلہ لباس پینا تو اس کے بعد کیا ہے پھر بھی بندہ سمجھئے تو اصل نماز کے فرائض واجبات جو ہیں وہ بندے کا وجود ہیں اور یہ جو زیب و زینت ہے نا سنتیں ہیں مستحبات ہیں یہ اس بندے کی خوبصورتی ہے سمجھ گئے تو عدل ضروری ہے جو احسان ہے نا وہ اس عدل کی خوبصورتی ہے عدل تو یہ ہے پانچ پونڈ آپ نے لیے پانچ پونڈ کی چیز دیں چیز یہ کیا ہے یہ عدل ہے اس عدل کی خوبصورتی کیا ہے وہ جو پانچ پونڈ کی چیز تھی ساڑھے چار کی دیتے ہیں عدل تو یہ ہے کہ پانچ پونڈ کی چیز آپ نے دو کلو دینی تھی آپ نے یہ کیا کہ دو کلے سو اوپر دے دیا اب عدل بھی قائم ہے اور اس کے ساتھ خوبصورتی بھی موجود ہے یہ آپ پرک سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی دکانیں لوگ کپڑا بیجتے ہیں یہاں گورے بھی کپڑا بیجتے ہیں ہمارے مسلمان بھی یہاں کپڑا بیجتے ہیں پاکستان میں کپڑا بیجتے ہیں تو وہ گز رکھا ہوتا ہے وہ لوئے کا کھینچ کر اس کو نافتے ہیں پانچ گز دکان سے لے کر آئیں گارہ کرنا پہ سالی چار وہ آپ کی طرف سے پورا گز دے رہے ہیں کھینچ کر اب کمال کی بات یہ آمی دیکھیں گوروں کی دکان پہ جائیں تو گز نہیں ملتا انہوں نے وہ نشان لگایا ہوتا ہے وہ نشان لگایا ہوتا ہے کپڑا رکھا کوئی کھینچتے نہیں ہیں یوں رکھا چاہیے آپ دکان سے لے کر آئے پانچ گز گھر آکر نہ پہیں تو ساڑھے پانچ گز یا بھی کسی مسلمان کی دکان سے کپڑا لے کر آئے پانچ گز گھر نہ پہیں تو پورے پانچ گز یا بھی انہوں نے وہی گز رکھے ہوئے سمجھ گئے نظر اب یہ جو گورے کرتے ہیں وہ کوئی اسلامی نبتہ نگاہ سے احسان سمجھ کر نہیں وہ اپنی دکانداری کو اروج کے لیے تاکہ کوئی آدمی جب اس کو گلہ نہیں ہوگا تو نیکس تیم میں بھی آئے گا اگر ایک دفعہ اس کو ہم ٹھیک سے مون لیا تو دوبارہ پھر وہ نہیں آئے گا یہ کہتے ہیں کہ دکانداری کے اندر احسان اس نے چار گز کپڑا لیا نا سوہ چار گز دیتے اب یہ عدل تو تھا چار گز یہ احسان ہے پرائشتہ ہوئے تھے دس پونٹ آپ نے کہا چلو جی تو اٹھ پونٹ دیتے یہ ہے احسان تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل ہے اور یہ احسان کیا ہے یہ عدل کا لباس ہے خوبصورت لباس ہے یعنی مطلب ہے کہ عدل اور اجاگر ہو جاتا ہے اور حسین ہو جاتا ہے خوبصورت ہو جاتا ہے سمجھ گئے فرمایا کہ اِنُّ اللَّهِ يَعْمَرُ بِلْعَدْلِ بِتْتُحِيدِ اَوِلْ اِنصَافِ اب عدل کے معنی انصاف کے بھی ہوتے ہیں نا منصف منصف اور عادل معنی ہی کی ہے انہوں نے آسان سے لب سے کہا ایک تو عدل ہے نا توحید کے اندر ایک ہے دیگر ہمارے معاملات کے اندر انصاف وَلْ احسان احسان کیا ہے فرمایا کہ عداء الفرائض فرائض کا عداء کرنا کیسے عداء کریں یا اس کا معنی یہ ہے کما پھل عدیس عبادت کے اندر فرائض کے اندر یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اب ظاہر بات ہے بچہ کتنا بھی شرارتی ہو دا اب باب یا کو دیکھ رہا ہو تو ان کی موجودگی میں شرارت نہیں کرتا قدرتی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ یقین کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے تو آپ کے خوشو و خضو میں فرق نہیں آئے گا زیادہ خوشو و خصو بساتھ آپ عبادت کریں گے آگے فرما وَعِتَا ذِلْقُرْبَا اور آپ نے جو کرابت والے ان پر عطیہ کرنا احسانات کرنا یعنی بضرب اتاہو آپ اچھا کاروبار کرتے ہیں پیسے اچھے کماتے ہیں آپ کا بھائی ہے مشکل سے گزارہ کرتا ہے آپ کا فرائض ہے کہ آپ مالی معاملات میں اس کی مدد کریں آپ کا مامو ہے آپ کا چچا ہے کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے مالی مشکلات کا شکار ہے آپ کے فرائض میں آئے کہ آپ اس کی مدد کریں تو اے اخلاق کا آلہ کہ وہ صرف نہیں کہ اپنا پیٹ والے بلکہ کوشش کرے کہ میرے رشتہ دار میرے آجزہ اور قارب کوئی بھی تکلیف میں نہ ہو حد تل مقدور جتنا وہ کر سکتا ہے ان کے ساتھ اچھائی کرے احسان کرے تو اللہ تعالی نے یہاں صرف حدود آپ نے حقوق اللہ ہی بیان نہیں کیے حقوق عباد بھی بیان کیے فرمایا کہ انصاف کا تعلق بھی کس سے ہے بندوں سے ہے اور ایتہ ذلقربہ کا تعلق بھی بندوں سے ہے لیکن فرمایا کہ پہلی جو اولیت ہے نا پریورٹی وہ آپ کے رشتہ داروں کو ہے اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ اگر زکاة ادا کرتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں اگر زکاة نہیں دے سکتے تو اصول و فروق اوپر باپ ہے دادا ہے پردادا ہے نکردادا ہے ماں ہے نانی ہے باپ کی طرح سے باپ کی طرح سے کتنا بھی اوپر جائے نا جن کے خون سے آپ ہیں ان کو جو آپ کے خون سے ان کو نہیں دے سکتے اور اولی آپ کی زکاة کی ادائیگی کہ اگر مستحق ہوں تو سب سے زیادہ استقاق ہے سگے بہن بھائیوں کا آپ کی بہنیں ہیں آپ کے بھائی ہیں اس کے بعد پھر باپ کے بہن بھائی ہیں اس کے بعد پھر دادا کے بہن بھائی ہیں اس کے بعد پردادا کے بہن بھائی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ زکاة پہلے آپ نے جو آپ کی آجزہ و قارب میں اس کا استقاق رکھیں وہاں دو اگر ان میں کوئی غریب نہیں ہے تو دور کی جو برادری ہے پھر بھی اس کو برادری میں رکھو اگر برادری میں کوئی اس کا استقاق نہیں رکھتا تو گراندہ خیالت کرو نہیں اپنے ملک کا اپنے شہر کا اپنے گوھن کا وہ لوگ آپ کی اطاق کے زیادہ مستحق ہیں جب ہاں نہ ہو تو پھر گاؤں سے باہر نکالیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احساس کی ہے فرمایا وَعِتَعِ ذِلْقُرْوَا یعنی ذِلْقُرْبَا قرابت یعنی جو قرابت والے ہیں فرمایا کہ خصہو بِذِکْرِ اِتَمَامًا پہ ہی خاص طور میں خاص طور پہ اللہ نے قرابت والوں کا ذکر کیا فرمایا کہ ان کا خاص اعتمام کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے چنانچہ کلام پاک میں اللہ نے جہاں یہودیوں کی بہت ساری برائییں بیان کی باہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ان کا یہ کرنا نبیوں کو قتل کرنا اللہ نے پوری لس بیان کی اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اور یہ بے ایمان یہ سارے کام نہیں بلکہ انہوں نے قطع رحمی بھی کرتے تھے یہ صلع رحمی نہیں کرتے تھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتوں کا خیال رکھو برادی کا خیال رکھو اور یہ برادی کو برادی نہیں سمجھتے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کے اندر اس کا بھی ذکر کیا تو اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہودیوں والا کام نہیں کرنا یہ ان کا خاصہ ہے قطع رحمی اب یہاں تک تو مصبت پہلو تھا نا اب آگے اللہ فرماتا ہے وَيَنْعَانِ الْفَقْشَا اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے روکا ہے کسے عمر کے مقابلے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ممانت کیا ہے روکا ہے فاہش سے زنا یعنی فاہش اس جرم کو کہا جاتا ہے کہ اس کو بندے کو ڈیٹیل بیان کرنے کی ذور نہیں کی یہ غلط کام ہے ہر آدمی کسے باطل وہ جانتا ہے یہ غلط ہے چوری کیا ہے ہر آدمی جانتا ہے غلط ہے قتل کرنا ہر آدمی جانتا ہے قتل ہے آئیے جتنے اس کے لیے ہمیں تشریح کی ضرورت نہیں ہر بندہ جانتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا کہ جو انسانی نکتہ نظر سے جس کو برا سمجھا جاتا ہے وہ ہی سمجھا جاتا ہے اس سے بھی باغ رو وہ فرمایا کہ وال منکر اور منکر سے منکر کے معنی ہوتے ہیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کبیل ذاتیں ہی ہوتی ہیں اٹسیلو وہ بری ہیں جی اس کے لیے وزاعت کرنے کی ضرورت نہیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی برائے راست برائی آپ کو نظر نہیں آتی لیکن وہ شارے نے بتایا کہ یہ غلط ہے اللہ نے بتایا یہ نہیں کرنا اللہ کے نبی نے بتایا یہ نہیں کرنا اس کو منکر کے یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی برائی وہ ہوتے ہیں کبیل ذات ہی ایک ہوتی کبیل اگرہ ایک بزاتے خود و بری ہوتی ہیں ایک کسی اور وجہ سے بری ہو جاتی ہیں فار ایکزمپل ایک بات آپ کو بتا دوں یہ بالخصوص عورتیں مسکارہ لگاتی ہیں یا نہیں یہ میک اپ کرتی ہیں اچھا یہ ناخن پر کیا لگاتی ہیں پالش پالش لگاتی ہیں اب وہ جو پالش ناخن پر لگاتے ہیں وہ زی جرم ہے وہ پانی کو روکتی ہے وہ جو آپ میک اپ کرتی ہیں ہوتے ہیں وہ بھی جل تک پانی نہیں جانے کے روکتی ہیں سمجھ گئے نا اب بزاتے خود تو نیل پالش لگانا کو بری بات نہیں ہے کوئی غرابی نہیں ہے میک اپ کرنا عورت کا حق ہے اس میں کوئی غرابی کی بات نہیں ہے لیکن پانچ وقت کی نماز بھی فرض ہے غسل کے عاجت ہو جائے تو کبھی کبھی غسل بھی واجب ہوتا ہے اب جب نیل پر پالش ہوگی تو غسل تو ادا نہیں ہوگا وضو بھی نہیں ہوگا چہرے پر جلد گیلی نہیں ہوگی تو وضو نہیں ہوگا اب یوں پتا چلا کہ بزاتے خود تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہو تو اس سے پہلے اس کو تارے وہ غلط ہے نیل پالش ہے وغیرہ آن البتہ اور تنگل سہول جب نماز نہ پڑھنی ہونا تو جتی مردی لگائیں نیل پالش ایام ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی شریعت نے ان کو اجازت دیا ہے ان ایام میں کیا کریں ہاں وہ پورے باقی مہینے کے قصر نکال لیں وہ میک اپ کر رہے ہیں پورے مہینے کا اور نیل پالش بھی لگا لیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی افی ذاتی ہی کوئی کبات نہیں ہے اس لیے کباتا ہے کہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی ہو تو فرض ہے اس کی کبات یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے غسل فرض ادانی ہوگا جب غسل وضا نہیں ہوگا تو بندہ نہ پا کرے گا تو منکر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت مطارہ نے وہ کام کرنے سے روکا ہو منع کیا ہو جس کا شریعت انکار کرے وَالْمُنْكَرْ شَرْعَنْ مِنَا الْكُفْرِ وَالْبَاسِ اور شریعت طور پر یہ گناہ اور معاسی وغیرہ بہت سارے چیزیں ہیں جو بندہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا اسلام نے یہ بتایا کہ یہ کام غلط ہے یہ کام غلط ہے یہ کام غلط ہے اس کو کرنا اس سے بھی رکنا چاہیے آگے فرمایا وَالْبَاگِ بغاوت سے بغاوت کے معنی ہوتے ہیں حد سے اعتدال کرنا حد سے متجاوز ہونا حد سے بڑھنا سمجھ گئے یہی وجہ ہے کہ مثلا کوئی حکومت اسلامیہ کے خلاف اسلام حکومت اسلامیہ کے خلاف بلا وجہ کوئی شریع ذر نہیں ہے بلا وجہ مقابلے میں کھڑا ہو خروج کرے جس کو کیا کہتے ہیں بغاوت اور بغاوت اتنا جرم ہے شریعت مطارہ کے مثال یہ ہیں کہ تین بندے وہ ہیں جو مر جائیں تو ان کے انماد جنازہ نہیں مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں ڈاکو ہاں جی اور کیا کہتے ہیں ان کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ڈاکو کو ایک تو چور ہوتا نا وہ نہیں رابر ہاں رابری کرنے والے ہاں جی تو وہ اگر اس کے دوران مارا جائے یعنی اس نے لوٹنے کے حملہ کیا نا تو مارا گیا اب ضروری نہیں اس کو مارے گا کبھی وہ بھی تو مار سکتا ہے نا مارا گیا تو اس کی نماد جنازہ نہیں ایک آدمی باغی ہے حکومت اسلامیہ کے خلاف اللہ واللہ کے رسول کا قانون کے مطابق حکومت چل رہی ہے کو بغاوت کرتا ہے اس بغاوت کے دوران اگر وہ مارا گیا اس کی نماد جنازہ نہیں ہے ڈاکو ڈکیٹی کے دوران تو نہیں مرا ہے سال سے مہینے کے بعد مرا ہے آپ جنازہ پڑا جائے گا وہ سکتا ہے انہیں توبہ کر لی ہو بابیر کو غلطی ہوگی باغی بغاوت میں نہیں مرا اس کے بعد سال دو سال کے بعد مر گیا اب یہ فتوہ نہیں ہے اگر اس کی جنازہ نہیں پڑھ اس کی پڑھی جائے گی ہو سکتا ہے کہ بعد بھی اس نے اپنی غلطی سے توبہ کر دی ہے تیسہ بندہ والدین کا قاتل جس نے اپنی ماں کو قتل کیا یا باپ کو قتل کیا اس کی توبہ قبول نہیں وہ جب بھی مرے گا اس کی نماد جنازہ نہیں سمجھ گئے نا تو بغاوت اتنا بڑا جرم ہے باغی اگر بغاوت کے دوران مارا جائے تو شریعت میں اس کی نواد جنازہ نہیں ہے فرمایا کہ والبغج فرمایا کہ بغج کا معنی کیا الزلم لِن ناس لوگوں پر ظلم کرنا اور ظلم کے معنی کیا ہے میں نے بتایا نا بغاوت کے معنی حادثے تجاوز کرنا ظلم کے معنی ہوتے ہیں وضو شعفی غیر مل جو کام نہیں کرنا وہ کرنا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ فر ایگزمپل شروار کام پہنتے ہیں جی کمرے پہنتے ہیں نا بندہ سر پہ باندھ لے تو یہ ظلم ہے گناہ نہیں ہے ظلم ہے تو ایک معمولی مستیک کو بھی ظلم کہتے ہیں اور کفر کیا ہے وہ بھی ظلم ہے شرک کیا ہے وہ بھی ظلم ہے یعنی جہاں اللہ کی توحید ہونی چاہیے وہاں شرک ہے تو یہ ظلم ہے جہاں ایمان ہونا چاہیے وہاں کفر ہے یہ بھی ظلم ہے جہاں سچ ہونا چاہیے وہاں جھوٹ ہے یہ بھی ظلم ہے جہاں حلال ہونا چاہیے وہاں حرام ہے یہ بھی ظلم ہے جہاں اقیبت نہیں ہونی چاہیے ہوا قیبت ہے یہ بھی ظلم ہے سمجھے نا تو بغاوت بھی ایک طریقہ کیا ہے ظلم ہے تو فرمایا کہ والبغی از ظلم الانناس لوگوں پر ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ خصاؤ بذکریں تو اللہ تعالی نے خاص طور پر بغی کا بغاوت کا ذکر کیا اتماما پورے اتمام کے ساتھ کما بدا بالفقشا حالانکہ یہ فوش کے اندر بھی شامل ہے لیکن اس کے اندر اس کی کلیرٹی نہیں ہوتی تھی خاص طور پر اللہ تعالی نے اس بات کو کلیر کرنے کے لیے بعد میں اس کا ذکر فرمایا جی آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا از حکم اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کس کا بالعمر بنائی وہ جو اللہ تعالی نے عوامر حکم دیا کرنے کا وہ کرو جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ رک جاؤ اس امید پر کہ تم عبرت حاصل کرو نصیت حاصل کرو اس منزل پر پہنچ جاؤ جی آگے فرمایا کہ تتہ ازونہ یہ باب تفاول ہے تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو نصیت حاصل ہو واض حاصل ہو ہے یہ جو ہمارے ہم ایک واض ہوتا ہے ایک تقریر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے واض تقریر میں کیا فرق ہے نہیں واض اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو اخلاقِ حصنہ کی تاقید کی جاتی ہے نماز کا حکم کیا جاتا ہے روزے کا حکم کیا جاتا ہے سچ بولنے کا کہا جاتا ہے برائی سے روکا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں واض آپ یونیورسٹی میں لیکچر آ رہے ہیں آپ کمپیونٹنگ کے اوپر لیکچر دیتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ تقریر ہے ہیں جی آپ کسی اور سبجیکٹ کو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اس پر آپ سپیچ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ تقریر ہے وہ واض نہیں ہے واض کے معنی ہوتے ہیں کہ جس سے دوسرے بندے کو نصیت ہو اس کی آقبت سمرے جی ہے نہیں تو فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا اللَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کا معنی کیا ہے تَتَّعِذُونَ تَاکہ تم واض حاصل کرو نصیت حاصل کرو آگے وہ قائدہ اور بتاتے ہیں وَفِعِ اِدْغَامُ اُتَّعَفِ الْأَسْلِمُ اصل میں تھا یہ ہمارے ہاں جو سرفی قوائد نہیں ہیں کو باب افتحال کے قوائد آتے ہیں کو یہ ہے کہ فا کلمہ اگر فلاں 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 تو اس کو تا سے بدل دیتے ہیں اگر باب تفاول میں تا اگر تا کی جگہ فلاں فلاں کلمہ آئے جناب تو اس کو فا کلمہ سے بدل دیتے ہیں مارا تو یہ اقاعدہ آگے بیان فرمارے ہوں وَفِعِ اِدْغَامُ اُتَّعَفِ الْأَسْلِمُ یا تَا کو اصل کے اندر اِدْغَام کر دیا گیا ہے اور کس کے اندر اِدْغَام کیا گیا زال کے اندر دیا ہے فَفِ الْمُسْتَدْرَقِ اور حدیث کے اندر مُسْتَدْرَقِ اندر عبداللہ بن مصور سے روایت ہے وہ فرماتے وَحَاذَا اَجْمَعُ آیَةٍ فِي الْقُرَانِ لِلْخَيْرِ وَشَّدِ فرمایا کہ کلام پاک کی آیات میں سے یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ نے خیر کو بھی بیان کیا ہے شر کو بھی بیان کیا ہے اچھائی کو بیان کیا ہے برائی کو بیان کیا اور ویسے بھی اصول یہ ہے کہ تُحْفِ الْأَشْيَابِ اَزْدَادِ دیا ہمیشہ چیزوں کی پہچان ان کی اپوزٹ سے ہوتی ہے زد سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب کے صدقے حضروں کا فرما بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ایک ہی آیت ہم نے بیان کی ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ کچھ باتیں عرض کی ہیں آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص چیز کا ذکر فرماتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کریں گے اور شاید آئندہ ہفتہ چھوٹی کریں گے جی ملاد پاک کے سلسلے میں ہیں اس سے اگلے ہفتے بیان کریں اور نیکس جو منڈے آنے وہ بارہ ربیل ابل شریف ہیں تو حضور کی ولادت کا دن ناعمد کی خوشی ہے تو حالانکہ یہ خوشی کیوں منافع نہیں ہے ہم اس درس میں ملاد ہی بیان کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن بہرحال آپ حضور کی آمد کی خوشی میں کھائیں پیئیں ذرہا خوشی بنائیں تو اس لئے ہم آپ کو ہاں چھوٹی دیتے ہیں دعا کرمائیں اللہ حبث صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ محمد مبارک اللہم حسن مراد اللہ محفظ قرآن پڑھنے کے سمجھے محمد وآلہ 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 وآلہ